مولانا محمد رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا محبت کرنے والے صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چاند کو مکمل ہونے میں وقت لگتا ہے انسان کا جسم اس کا فرعون ہے وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پال رہا ہے اے انسان ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے اس لیے بدی کا بیج نہ بھو کیونکہ وہ ضرور اگے گا انسان کا ظاہری جسم مچھر سے بھی آجز آ جاتا ہے لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے ہر برے عمل سے پرہیس کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ عبادت کا کوئی اصول نہیں وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دیان کر کے اپنے عشق کے پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھے ہیں چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے یاد رکھو اپنے نفس کی حقیقت کا علم انسان کو خدا کی معرفت تک پہنچاتا ہے پتھر موسم بہار میں بھی سر سبز و شاداب نہیں ہو سکتا خاک بن جاؤ تاکہ تم سے رنگ برنگ پھول جنم لیں اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے اپنے آپ سے حاصل کرو جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے زندگی ایک آئینے کی طرح ہے اس پر مسکراؤ یہ واپس تمہارے لئے مسکرائے گی محبت کے علاوہ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتا محبت کو انا اور بے رخی کے سرد خانے میں بھی مت ڈالیں کیونکہ ایک دفعہ اگر یہ منجمد ہو جائے تو تلافی کی دھوپ اسے پگھلا نہیں سکتی بندہ جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اسی درار سے اللہ کا نور اس میں داخل ہو جاتا ہے اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہو تو آپ چلنا چھوڑ دیں مقدس علم کا نظور عالی دماغ پر نہیں پاکیزہ دل پر ہوتا ہے جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لئے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں تمہیں اپنی پریشانی ہمیشہ آزمائش کیوں لگتی ہے کبھی سوچا ہے وہ تمہارا مقافات عمل بھی ہو سکتا ہے کچھ انسان ٹھہرے ہوئے پانی پر چاند کے عکس کی طرح ہوتے ہیں کسی کو اچھے بھی لگیں تو وہ بھی پتھر پھینکتے ہیں دولت کمائیں یا نہ کمائیں دعائیں ضرور کمائیں اس سے جھوپڑی میں بھی محال والا سکون ملے گا بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو اکل سے خالی ہوتے ہیں اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بے وکوفی کیا ہوگی کسی کی حوصلہ شکنی مت کرو ہو سکتا ہے وہ اپنی آخری امید لے کر چال رہا آؤ کم ذرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرہ بھی بھول جاتا ہے لیکن اپنا دیا ہوا پتھر ہمیشہ یاد رکھتا ہے جب تمہارے گھر ریزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلا لیا کرو جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے وہ تمہیں برکت دیتی ہے تاریخی تمہاری شمعہ ہے ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے زندگی ہمیں اس لیے عطا کی گئی ہے کہ ہم اسے ان اشغال میں صرف کر دیں جو ہمیں موت کے وقت اس دنیا ہی میں چھوڑنے پڑیں گے تمہیں لگتا ہے کہ تم گروب ہو رہے ہو لیکن تم تلو ہو رہے ہوتے ہو مال، رتبہ یا عزت چاہتا ہوں اپنے اندر سے آنے والی ان آوازوں کو روک دو تاکہ تم پر راز کھل جائیں اس شخص سے بچو جو اپنی برائیاں لوگوں میں بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے اگر تم راہِ عشق کے مسافر بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو آجز بنا لو جیسے راکھ اور دھول ہوتی ہے گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کر وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں نہ احساس اور نہ ہی دن سبر انسان میں محبت اور سکون محسوس کرنے کی سلائیت کو بڑھاتا ہے اگر ہماری جان یادِ خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے محبت کاکس روح میں ٹھہرتا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی تمہاری گلتیاں بھی تمہیں سجائی تک لے جا سکتی ہیں اپنوں کی کوئی بات بھری لگے تو خاموش ہو جاؤ اگر وہ اپنا ہے تو سمجھ جائے گا اور اگر نہ سمجھا تو تم سمجھ لینا کہ وہ تمہارا اپنا نہیں لوگ نشانیاں محفوظ کرنے میں لگے ہیں اور انسانوں کو کھو دیتے ہیں ہماری نیت کی پیمیش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا برداشت کا امدان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اکثریت میں ہوتے ہیں اور جرت کا اس وقت جب ہم اقلیت میں ہوتے ہیں جو چیز ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے پھر چاہے طاقت ہو دولت ہو محبت ہو یا نفرت ہو محبت خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں جو شخص اپنے عیب دیکھ لے وہ پھر اپنی اصلاح سے کبھی فارغ نہیں رہ سکتا ایک جاہل اور غافل ذکر حق اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے ہر شخص کچھ نہ کچھ اکل و فراست رکھتا ہے لیکن ہر شخص اکل و فراست سے کام لینا نہیں جانتا میں کو مارے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی دانا مٹی میں ملنے کے بعد پھوڑتا ہے سب کچھ کھوکاری اپنا آپ مل سکتا ہے جو چیز زوال پذیر ہو اس کا جمع کرنا فضول ہے خود پر خوف مسلط مت کرو ہر وقت خود کو پرسکون رکھو اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک شریفانہ جواب تحمل اور خاموشی ہے تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی دیکھ کاش بے سکونی کا نام ہے انسان اگر کاش میں جینا چھوڑ دے تو کامو سے بچ سکتا ہے مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیہ تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے